اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگدم ٹھیک اومیت کرتے ہیں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو یہ کتنی اچھی حرکتیں کر رہی ہے جیسے کہ وہ آیت کر رہی ہے حرکتیں یہ بڑی گھوڑی لال لگام کرتا نہیں ہے اس کو کوئی سلام اور اس کا بجھن دیکھو اس کے کپڑے دیکھو ارے تو شرم کر لے پٹارا کیا کپڑے پہنی ہے تو اور تو کس طرح سے حرکتیں کر رہی ہے اور ایسا تو ہے نہیں کہ آپ بولنے بیٹھ جائیں گے اس کے آس پاس میں تھوڑی نہ کوئی تھا لیکن یہ جو ویڈیو بنا کے سارے جمانے کو دکھا رہی ہے تو لوگ تو دیکھیں گے نا جو تھوڑی تھی نا اپنی عمر کے لحاظ رکھنا چاہی ہے پٹارا تیری عمر دیکھ بڑی ہونے کو آگئی ہے لیکن تیرے میں عقل نہیں آرہی ہے شرم نہیں آرہی ہے یہی حرکتیں تیری ماں سے بھی کروا لیتی بے شرم کہیں کی اچھا یہ لوگ کیبل کار پہ گئے ہوئے تھے نا تو وہاں پہ پچھریں کلک کرا کے لائے ہیں اور بار بار یہ ہے نا دکھاتی ہے کہ میں نے یہ پچھر بیٹھ پہ لگانی ہے وہ بیٹھ روم میں لگانی ہے تو پٹارا نا تھوڑا تھی یہ فلمی دنیا تھے نا باہر آجان کیونکہ مر کے نا اللہ کو موہ دکھانا ہے اور یہ پہلے بھی بتا چکیوں میں ابھی پھر سے بتا رہی ہوں کہ یہ سب لگانے سے فرستے نہیں آتے اور یہ تُو اگر ڈیکلیر کر دیتی ہے نا پٹارا کہ تُو نے اسلام کو چھوڑ چکی ہے تو تُو بنداز کر یہ سب چیزیں ورنہ ہے نا تُو یہ سب چیزوں کو پرموٹ مت کر یہ بے شرمائی نا تُو ویڈیو میں دکھانا چھوڑ دے کہ میں یہ پچھر لگاؤں گی وہ لگاؤں گی سبھی کو بہت اچھے سے پتا ہے جاندار چیزوں کی پچھریں گھر میں نہیں لگائی جاتی ہے فرستے نہیں آتے تو بے شرمائی چھوڑ دے اور ان سب چیزوں کو پرموٹ مت کر اور پٹارا تجھے کیا لگ رہا ہے کہ تُو بہت اچھی لگ رہی ہے سیم کپڑے پہن رہی ہے صرف کلر اوپر کا جو ٹی شٹ ہے اس کا کرتے کا کلر الگ الگ تو پوری پانڈو لگ رہی ہے پتا ہے اتنی وہ ڈلی ڈلی جو تُو نے یہ نیچے پیجاما پہن کے رکھی ہے اوپر عجیب گریب سا جو تُو نے ٹاپ پین کے رکھی ہے تو جرہ بھی نہیں اچھی لگ رہی ہے اور بھال تیرے ایسا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جیسے آیت ہے آیت کہتے جیپوٹے لے کے گھنگتی ہے کیونکہ اس کی ماں دھیان نہیں دیتی ہے تو سیم بیٹھے تیرے بھال لگ رہی ہے سمجھائی تو اپنے آپ کو ہیروین سمجھ رہی ہے گندی گندی ریل دال رہی ہے تو کوئی لگ رہا ہے تو بہت اچھی لگ رہی ہے ارے تُو اپنی مجاک ہے نا خود بنواتی ہے یہ ساری گریوں ہی حرکتیں کر کے سمجھائی گونچو کا کیا مجاک بنا رہی بار بار اس کا پیٹ ڈکھا کے اس کو کارٹون بنا کے دوڑا رہی ہے ویڈیو بنا رہی ہے تو کوئی لگ رہا ہے اس کا مجاک مجاک تو تُو اپنے آپ کا بنا رہی ہے گونچو تو ہی گونچو اس کا تو نام ہی گونچو رکھ دیا گیا ہے تُو تیرہ دیکھ باکہ ان پچھروں کو دیکھ کے پھر میرے بچے دیکھو میری پوری فیملی تارگیٹ کیسے کر رہی ہے کاؤسر کو کتنا یہ عورت دماغ لگاتی ہے کتنی یہ عورت شاتی رہے کہ کاؤسر کو انڈیریکٹلی تارگیٹ کیسے کر رہی ہے کہ دیکھو یہ ہماری پوری فیملی ہے اس میں گونچو بھی تھا بچے بھی تھے اور کچھ خود بھی پانڈا اس کے اندر ہی تھا تو بول رہی ہے میری فیملی ہے یا اسے ہی رہے ہمیشہ ہم لوگ خوش رہے اسی طرح سے اور میرے بچے ہمیشہ میرے پاس رہے میں ہمیشہ میرے بچوں کے پاس رہوں تو پیٹارا تُو نے دوسروں کے بچوں کو تو دور کرنے کی پوری پوری پلاننگ کی یہاں تلک کے تُو نے چار چار گھنٹے لگا کے جا کے ہوتلوں میں سرویز دیکھ کے آئی تب تجھے یاد نہیں تھا کہ دوسرے کے بچے بھی ہمیشہ ان کی ماں کے پاس رہنا چیئے باپ کے پاس رہنا چیئے اے جاج کا جو تیرا پڑھو تھی تھا اس کی بیوی سے تُو اس کی جو دوریاں بنا کے رکھی تھی تب تجھے یاد نہیں تھا تجھے کیا لگتا ہے تجھے نہیں ملیں گا وہ سوچ سمیت ملیں گا پتہ نہیں وہ ٹیم پہ تُو وائٹی پہ رہیں گی نہیں رہیں گی ہم رہیں گے نہیں رہیں گے لیکن یہ بات کو نہ گانٹ مار لے لکھ کے رکھ لے کہ جیسے تُو دوسروں کے گھر برباد کرنا چاری تھی نا تیری ایک اولاد بھی نا نا تیرے کو دیکھیں گی نا پوچھیں گی نا تیرے پاس رہیں گی تُو تڑپ جائیں گی تُو مریں گی رویں گی چیخیں گی ان کو صریف دیکھنے کے لیے اور انشاءاللہ وہ تجھے نظر نہیں آئیں گے جتنا تُنہے لوگوں کو رولائی ہے لوگوں کے گھر خراب کیے نا وہ تیرے ماموں کی لڑکی کا بھول گئی تُو تو تُو خود کے لیے کیسے دعا کر سکتی ہے پہلے تُو اچھا کر تو اچھا ملے گا نا تُو نے کسی کے ساتھ میں اتنا کی ہے اور پھر تُو یہ بولتی ہے کہ تیرے بچے تیرے ساتھ رہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ تیرے بچے تجھے آئینہ جرور دکھائے اور وہ دکھائیں گے اللہ یہاں کا یہی دیتا ہے ویسے پٹارا جب ملیشیا کے لیے نکل رہی تھی ڈرامے کر رہی تھی تو لوگ دعائیں کر رہے تھے لوگ لکھ بھی رہے تھے کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ تجھے ملین میں ویوز آئے تجھے اتنے ویوز آئے اتنے آئے لیکن پٹارا دم نہیں ہے تیری ویڈیو میں بلکل بھی دم نہیں ہے تو دکھا کیا رہی ہے یہ ہی تھاری چیزیں تو کراچی میں رہ کے بھی کر رہی تھی اتلام آباد میں بھی یہی کر رہی تھی یہاں پہ آکے تُنہیں کون سا الگ کر دی یا ملیشیا کسی نے دیکھا نہیں ہے تیرے ہی ویڈیو میں اب وہ لوگ دیکھیں گے نا جن کو شوق ہوتا ہے نا وہ لوگ سیرچ کرتے ہیں کسی نہ کسی کی ویڈیو مل جاتی ہے اور تیرے سے کڑوڑوں درجے اچھی ویڈیو مل جاتی ہے تو لوگ ملیشیا دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے تُو پتہ نہیں کون سے جو پر پٹی میں گھس کے بیٹھی ہوئی تھی نا جو تُو اس ویڈیو میں پھر بتائی ہے کہ تُو یہاں سے نکلی ہے تو تیری اوقات کے حساب تے تُو صحیح جگہ پہ پہنچی ہوئی تھی اور تُو سوچی تھی نا جو کہ ملین میں ویوز آئیں گے بہت ویوز آئیں گے تجھے ملیشیا کے ٹریپ کے لیے تو ٹائن ٹائن فیش ہو گیا تیرا ٹریپ اور ویوز کے لیے تُو مرے جا رہی ہے اور پھر تُو نام ڈال رہی ہے آڈینس کا کہ وہ لوگ بول رہے ہیں دو دو ویڈیو ڈالنے کے لیے ہمیں تو نہیں نظر آیا کہیں پہ بھی کہ وہ لوگ بول رہے ہیں دو دو ویڈیو ڈالو یہ کیوں نہیں بولتی کہ تجھے بھوک ہے تجھے پورے جو یہ ٹریپ کا خرچہ ہے وہ نکلوانا ہے اس کے لیے تو خود مار رہی ہے اور دو دو ویڈیو ڈال رہی ہے آئی بڑی بولنے والی کہ دو دو ویڈیو ڈالنے بولے تھے اتنے تھے کیک کو لے کے اس نے اتنا ڈراما کر لی کہ یہ میرے بچپن کا ہے بچپن میں ہم نے کھائے تھے اب دیکھو ٹیسٹ ایسے کر رہی ہے جیتے پتہ نہیں بچپن کے بعد میں یہ کبر میں چلے گئی تھی اور اب بھی باہر نکلی ارے بھائی تُنہیں اتنی ساری چیزیں نہیں کھائی بچپن کے بعد یہ کیک جو تُنہیں بچپن میں کھائی تھی اس کے بعد میں اور بھی تو اتنی چیزیں کھائی نا تو اس چیز کے اوپر کیا سیمپتی لے رہی ہے کہ بھائی مجھے دوسری بار یہ کیک نہیں ملا اتنا سب ٹھوستی ہے تب نہیں بولتی ہے کہ بچپن میں تو اتنا یہ کھائی تھے اب تو اس سے زیادہ لاکھ گنے زیادہ اچھی چیزیں کھا رہے بہت گندی عورت ہے سچ میں یہ ویسے پٹارہ پاکستان میں یہی سب دکھا رہی تھی اور یہاں پہ بھی یہی سب دکھا رہی ہے دیکھو یہ میں نے پہلی بار کھایا یہ دیکھو میری بچپن کا کیک یہ دیکھو انکل نے نا فزدہ دیکھی گئے بس کھانے کے علاوہ تا تیرے کا کچھ آتا ہی نہیں ہے اپنی ہی تاریفوں میں لگے رہنا وہ بھی تیری ہو بھی ہے اور بس خود کوئی دکھانا خود کے ہی موہ پہ کیمرہ رکھنا مجھے کیا نہیں اچھا لگ رہا میں کیسے کیا رہی ہے میں کیا محسوس کر رہی مجھے کیا برا لگ رہا ہے بس میں میں کر کے بکری بنے رہا کر یہ تیری بلاغنگ ہو رہی ہے وڑ گئی تیری بلاغنگ تو بسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ بچے جب بیلکنی میں جاتے ہیں تو پیٹارہ جو 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 سے چھیکتی ہے نہیں جاؤ مصطفیٰ نہیں کرو مجھے ڈھل لگتا ہے مت کرو نا مت جاؤ نا جبکہ یہ سامنے ہوتی ہے اور مصطفیٰ کو کتنی بار یہ ٹوک چکی ہے مت کرو مت کھڑکی کھولو جنہ برداشت نہیں ہوتا مجھے اسے لگتا ہے کچھ ہو نہ جائے تو پیٹارہ یہ جو تُو آیت کو روم میں سلا کے نیچے چائے پینے اتر گئی کیا گیارنٹی تھی کہ مصطفیٰ اس کا پورا پورا دھیان رکھتا یا کیا گیارنٹی تھی کہ تیرے پیٹ پیچھے مصطفیٰ بیلکنی میں جاتا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے مطلب بچے ہیں مستی کھوڑی کرتے ہیں اللہ نہ کرے کبھی کر لیتے پیٹ پیچھے کچھ کم زیادہ ہو جاتا تو تُو کیا بولتی تو پھر یہ جو ویڈیو میں تُو مت کرو نا مصطفیٰ مت جاؤ نا بیلکنی میں یہ جو دکھاتی ہے نا وہ دکھانا چھوڑ دے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تجھے کتنی فکر ہے بچوں کی تُو بچوں کو اکیلے روم میں چھوڑ کے آرام سے نکل جا رہی ہے باہر وہ کود کود کے کھیل کے دکھا رہی ہے تو تُو باہر جا کے ویڈیو بنا کے دکھا رہی ہے ڈرامے کر کے دکھا رہی ہے چائے پی رہی ہے پھر وہاں پہ اتنی ایکٹنگ کر رہی ہے پیسے دینے کی اتنا تُو نے نیچے جا کے ٹائم پاس کی اور پھر تُو روم میں کیا دکھاتی ہے مصطفیٰ بیلکنی میں مت جاؤ نا تو یہ ڈرامے ہے نا دکھانا بند کر دے پیٹارا ہمیں پتہ ہے نا تُجھے کتنی فکر ہے بچوں کی اس کی جگہ پہ میں رہتی نا میں کبھی اپنے بچے چھوڑ کے ایسے نیچے نہیں اترتی جو بچہ اگر میرے سامنے نہیں سمجھ رہے نہیں سن رہے وہ جا رہے بیلکنی میں تو کودا نہ کھاستا میرے پیٹ پیچھے تو وہ جرور جائیں گا میرے دماغ میں تو یہی رہیں گا میرے تھے تو ایسا کھیلا کودا ناچا جائیں گا ہی نہیں یہ کیسی عورت ہے بھئی جو صرف سمپتی کے لیے بچوں کو پیار دکھ کر کے دکھاتی ہے لانت ہے بھئی ایسی ماں کے اوپر وہ چھوڑو اس کو اور بھی کوئی فکر نہیں ہے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے وہاں پہ تھی رکی ہوئی تھی ہوتل میں جہاں پہ لوگوں نے فلائٹ پکڑے وہاں پہ بھی اکیلے چھوڑ کے نکل گئی تھی یہاں پہ تو بھلکہ آؤٹ آوٹ کنٹری اپنی کنٹری تھے تو باہر نکلی ہوئی ہے یہاں پہ تو بچے چھوڑ دی تو بلکل بھی خوف نہیں ہے بلکل فکر نہیں ہے بچوں کی کتنی بڑی لانتی عورت ہے اور اس کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں کس لیے بچوں کو کچھ بنانے کے لیے ایک آد دن یہ اپنے ہی بچوں کا ہے نا کچھ نہ کچھ کانڈ کر دیں گی جب تم لوگوں کی آنکہ کھلیں گی کہ یہ خود کے لیے جی رہی ہے خود کی آیاشیوں کے لیے یہ بچوں کو یوز کر رہی ہے سمجھو اس بات کو تم لوگ نہیں تو جنگل سے بھاگی ہوئی ہے نا ہتنی لگتی ہے آپ لوگوں کو یاد ہے جب یہ کشمیر گئی تھی تو یہ بول رہی تھی کہ میں کشمیری لگتی ہوں کہ میں لگتا ہے کہ میں کشمیری ہوں دوبائی گئی تھی تو بول رہی تھی میں دوبائی کی رہواسی لگتی ہوں سعودی گئی تھی تو بول رہی تھی میں لگتا ہے نا کہ سعودی سے آئی ہوں یاد ہے جب سعودی سے واپس آئی تھی تو بول رہی تھی جتے میں سعودی کی رہواسی لگ رہی ہوں مطلب کہ وہ کیا بلتے ہیں لوگ جو رہتے ہیں ان کی طرح لگتی ہوں کیا بول رہی تھی اب یہ یہاں آئی ہے تو بول رہی ہے کہ میں ملیشن لگتی ہوں بولی نا میں نے پیٹھا رہا کہ تو ہے نا افریقہ کے ہتنی لگتی ہے وہ بھی پاگل ہتنی بھاگی ہوئی ہتنی پاگل کہیں کی اور یہ میرے کو بچپن میں تب چینیز بولتے تھے تو ابھی بھی تو چینیز ہی دکھتی ہے چٹی چٹی آنکے اور اس کے اندر اتنا خوفیا دیماغ تیرا پیٹھا رہا ایک ڈائلوگ یاد ہے ازدر بھائی کا انسان کی بچی بن تو سچ میں نا تو انسان کی بچی بن جا یہ جو خوت خوت کے تو سینہ ہلا ہلا کے دکھا رہی ہے کبھی تو بھاگ بھاگ کے سینہ ہلا کے دکھا رہی ہے تو تھوڑا سینہ تو تمیزج میں آجا سمجھائی زیادہ نہیں نا اگر تو عورت ہونے کا لحاظ نہیں بھی رکھ رہی ہے تو اپنی عمر کا ہی لحاظ رکھ لے جو تو سمجھ رہی ہے نا اپنے آپ کو ککلی کاکی بہت اچھی نہیں لگ رہی ہے بہت چھچوری لگ رہی ہے اور اپنے ہی بچوں کے ساتھ میں کمپیٹیشن کرتی ہے بتاؤ سیبہ کو بھول رہی ہے تو انہیں اس پر پیگنی رکھتی ہو ہار گئی ملکہ ہار یا عورت تو برداشت نہیں ہے بلکل برداشت نہیں بچوں کے ساتھ بھی کمپیٹیشن اس کو کتنا شوق ہے نا مردوں کے اوپر لیٹ جانے کا گر جانے کا تو تکو کیا ضرورت ہے پٹارہ پوچھنے کی کہ تمہارا نام کیا ہے اور اس نے اپنی اتنی کہانیاں بھی تجھے بتا دیا کہ یہاں کا کھانا نہیں اچھا لگتا ہے تو ہم لوگ یہ ریسٹورینٹ سے کھاتے ہیں وہ ریسٹورینٹ سے کھاتے ہیں اور تُنہیں کیچر بھی نہیں کی کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہے نا تُو اور یہ پیسے دکھا رہی ہے کہ ہم اس کو دیں گے پھر اس نے نہیں لیا نا یا تُنہیں دی ہی نہیں تب ہی تو تُنہیں دکھائی نہیں مطلب کہ تُو کریڈٹ تو لے لی تُو اچھی بن گئی کہ میں اس کو دوں گی لیکن دی نہیں وہ نہیں دکھائی تُنہیں یا وہ بندے نے منہ کر دیا ہوگا وہ نہیں دکھائی کھر منہ کیا ہی کریں گا اس نے دی ہی نہیں جب یہ دیتی ہے نا تو یہ پورا کیمرہ گھوسے اڑ کے دکھاتی ہے کہ دیکھو میں نے دی تو اس نے جب نہیں دی تو پھر کریڈٹ لینے کی اچھی بننے کی کیا جرورتی پٹارہ کتنی گری ہوئی عورت ہے تُو کب سودھ رہیں گی پٹارہ وہ ریشٹورینٹ سے تو یہ جرور سارا کچھ ویڈیو بنا کے نا کیپچر کرتی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے ریشٹورینٹ میں بھی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ لوگ ہیں نا جو اپنا روم رہتا ہے اور لوگ کوئی اکیلے ایتھے بڑی بڑی ہوتیلوں میں روم لے کے نہیں رہتے پی جی کی طرح رہتے ایک ہی روم میں بہت سارے لڑکے رہتے ہیں وہ لوگ خود کھانا بناتے ہیں کھاتے ہیں سوچو اس کی کمائی کتنی ہوئیں گی جو یہ ریشٹورینٹ سے کھانا کھائیں گا تو سوچنے ہلی بات ہے نا اگر باہر سے کھائیں گا تو پھر جو کمار آئے اس کو تو بچا ہی نہیں پائیں گا تو پٹارہ یہاں پہ تو اپنی جو من گڑک کہانیاں بناتی ہیں نا تو تھوڑی دی شرم کر لے اس کہانیوں کے اوپر سمجھ آئی اور لوگ جب اتنے اتنے دنوں کے لیے جاتے ہیں نا جیسے تو بتا رہی ہے کہ تو ایک آد مہینے کے لیے آئی ہوئی ہے جب اتنے اتنے دنوں کے لیے لوگ جاتے ہیں نا تو پھر لوگ سہی میں بنا کے کھاتے ہیں جیسے تو کھلی کچن دکھاتی ہے مرچی پاورڈر یہ وہ سب دکھاتی ہے لیکن بناتی کچھ نہیں ہے تو اتنی کام چھوڑ لیکن آئی سے لوگ جو باہر کنٹریوں میں نکلتے ہیں نا کام کرنے کے لیے یا ہمارے انڈیا میں بھی باہر تھے کوئی ممبئی آتا ہے کام کرنے تو ان لوگ ہیں نا روم میں آدمی لوگ کھانا بنا کے کھاتے ہیں تب ان کو ہے نا یہاں پہ رہنا ہے نا پڑھ وڑتا ہے کیونکہ جتنا کمائیں گے نہیں اس سے زیادہ کھا جائیں گے تو پھر مطلب ہی کیا ہے اپنا گھر اپنا دیش چھوڑنے کا تو جھوٹ ہے نا جرہاں تُو کم بول چڑھائے پاگل ہتنی مطلب کسی کو بھی کانٹینٹ بنا لیتی ابھی ترے اببہ کا رات چلا ہے تُو نے وہ لڑکے کو کانٹینٹ بنا لی ہاں تیرے ویڈیو میں کوئی دم نہیں ہے تو تُو کسی کو بھی پکڑ لیتی ہے کانٹینٹ کے لیے اور کتنی اچھے دل کی اپنے آپ کو بتا رہی نا مجھے اس کو دیکھ کے تھوڑا یہ بھی ہو رہا ہے تیدہ بولتی نا ترس آ رہا ہے اتنی ایج بھی نہیں ہے اپنی فیملی کے بغیر اتنی سالوں سے یہاں پہ رہ رہا ہے اپنی فیملی سے دور رہ رہا ہے واہ واہ کتنے اچھے دل کی ہے پٹارا یار مجھے تو آنکھوں میں آنسو آ گیا پٹارا چلو بھائی اس کے آور ایکٹنگ کے پچاس رو پہ کٹو جب ترس نہیں آیا تھا اپنی بہنوں کا گھر خراب کر رہی تھی جب نہیں سوچی تُو نے کہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا وہ اپنی فیملی کے بغیر کیسے رہیں گے کیونکہ شادی تو تیرا کرنے کا ارادہ نہیں تھا صرف اور صرف سوک کے گھر خراب کرنا تھا تجھے تب تجھے ترس نہیں آیا پڑوسی جو اجاز تھا اس کا گھر خراب کرتے ٹیم پہ ترس نہیں آیا اس لڑکے کے پر ترس آ رہا ہے الے لے 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 پٹارا ڈرامے بات جھوٹی مکار گونچو کوئی آدمیوں سے بات کرتے ہوئے نہیں نجر آتا ہے اور یہ بادل سے بھی گونچو بات کرتے ہوئے نہیں نجر آیا پٹارا کو دیکھو چلو اللہ اپیس پھر نیپال میں ملیں گے واپیس ارے جا کام کر تیرا مردوں سے بات کرنے کا اور وہ گونچو کو بھی جرہ بھی شرم نہیں ہے معلوم ہے مردوں سے بات کرتی ہے پھر کوئی نہ کوئی کانڈ کر لیتی ہے تو تھوڑا دور رکھ اس کو مردوں سے اس کا تو کچھ نہیں جائیں گا وہ دوسرے مردوں کے گھر خراب ہو جاتے ہیں یہ سنڈی کو بھان کے رکھ گونچو باکی تو کیا جتانا چاہتی تھی کہ وہ انڈین تھا اس کے لیے تو نے ہلپ کی کیا جتانا کیا چاہتی تھی انڈین کے ٹکڑوں پہ تو پل رہی ہے تو وہ یاشی کر رہی ہے تیرا پورا خاندان پل رہا ہے سمجھ آئی اپنی اوقات میں رہے نا پٹارا اور ہی نا انڈیا والوں کو چاٹنا چھوڑ دے تو ایک کام کرنا جہاں رہتی ہے نا جس مٹی میں پلی بڑی ہے تھوڑی اس سے وفاداری کر کے دکھا دے آج تک کہ آپ لوگوں نے اس کے موہ سے سنے کہ پاکستان کا یہ بلوگر ہے وہ بلوگر ہے اس کو کوپی کی یا کوئی بھی چیز میں اس نے اپنی کنٹری کا جرا سے بھی پراؤٹ دکھائی ہوئیں گی یا تاریخ کی ہوئیں گی کبھی نہیں کرتی ہے رہے کتنا چاٹیں گی تو انڈین کو ڈالر کے لیے کتنا گر گئی ہے چلو یہ دل سے ریسپیک کرتی نا تمہیں مانتی بھی اور اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتی لیکن اس کے دل میں ہے نا اینیمی ہے انڈین اس کے اینیمی ہے انڈیا اس کا اینیمی ہے اور موہ پہ یہ انڈین کو چاٹی ہے انڈیا کو چاٹی ہے تو ایسے چاٹو ہے نا ہمیں چاہیے نہیں اپنی اوقات میں رہے پٹارا باقی پٹارا کی جو اوقات ہے نا جو یہ جتا رہی تھی کہ میں نے مدد کی ہوں وہ لڑکے کی تو اس کی اوقات وہیں پہ دیکھ گئی کہ گونچو کو کوئی پروٹ گرہ ہوا ملا اور یہ لوگ اٹھا کے اور یہ خوش ہو گئی کہ کیا ملا کیا ملا پھر گونچو نے چکا بولا فیکہ فیکہ ہے تو یہ پھر تے گیٹ کی طرف چلے گئی اگر بولتا نا اچھا ہے تو یہ اس سے چھین کے کھا لیتی بتاؤ بھئی کتنے لالچی بھوکے ننگے لوگ ہیں لوگ اور جتار یہ کہ میں نے کسی کی ہیلپ کی ہوں تیری اوقاتیں بٹھا رہا ہے یا ہی تھی اس کے بعد میں دو آدمی سامنے سے آواز دے کے بتائے کہ ہم کہاں سے ہے فرینڈلی ہو رہے تھے کیونکہ سمجھ گئے نا جو لوگوں کو یہ آواز دے کے پوچھ رہی تھی وہ لوگ بھی سمجھ گئے اور جو سامنے سے آواز دے کے بتائے نا کہ ہم کہاں سے وہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ عورت ہے نا کس کیٹیگری کی نہ تو اس کا بیٹا کسی کو کچھ پوچھا نہ گھونچو پوچھ رہے اس کو دیکھو کتنا شوق ہے مردوں میں گھسنے کا مردوں سے باتے کرنے کا جبر جستی کا ان کو لائن دے رہی ہے اس کی حسی دیکھو اس کے بات کرنے کا طریقہ دیکھو ساپ نجر آ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ لائن دے رہی ہے لوگ کو اری جنڈی دکھا رہی ہے سچ میں یہ عورت نہ نہیں سدھر سکتی ہے یہ اتنی گندی عورت ہے نا یہ کبھی نہیں سدھریں گی اس کا گندی نہیں ختم ہو رہا ہے اور بیلڈنگیں کیا دکھا رہی ہے پٹارا یہ بیلڈنگیں ہے نا تُو دیکھ تُو پہلی بار دیکھی ہے نا تُو دیکھتے رہی ہے بیلڈنگیں جو تُو گاڑی میں سے دکھا رہی تھی باقی تیری عوقات ہے نا کھانے کے ٹیبل کے اوپر ہے نا دیکھ گئی کہ تُم لوگ اتنا سارا کچھ کھا رہتے اور وہ ڈرائیور تھا نا تو اس کو اتنی سی بیڑیانی تُم لوگ نے نکال کے دیئے اور پتہ نہیں کائے کا سوربہ دیئے اور ایک روٹی دیئے اور تُم لوگ جوس پی رہے ہیں اور پتہ نہیں اتنے سارے پالک پنیر یہ وہ مگا کے کھار یہ نا اس سے ہی وہ ٹیبل پہ ہی پتہ چل رہا تھا کہ تیری کیا عوقات ہے باقی جو تُنہیں اتنا بڑا بڑا جھوٹ ماری ہے نا اس کے بعد والے ویڈیو میں تو اس کے اوپر بھی تیرے کو آئینا جرور دکھاؤں گی تو اس ویڈیو کو یہیں پینٹ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا باقی پٹارا اپنی آڈیوٹس کے ساتھ میں شیئر جرور کرنا کہ کون سا یار فسا ان میں سے کس کو فسائی پاکستانی ہے تیرے آس پاس کے ان کو دیکھ کے تُو جیادہ خوش ہوئی ہے نا جیادہ خوشی ہوئی نا تیرے کو کہ تیرے آس پاس کے رہیں گے تو سمجھ گئے نا آپ لو اسی لیے نا یہ ان کو سن کے بڑی خوش ہوئی اچھا پٹارا بڑی خوش ہوئی